ہیلو گائز مائی نائم ہے زمران پٹان اور یہ میرے ساتھ میرا دوست آمیر ہم آ چکے ہیں بریانی کھانے یہ بریانی کی پلیٹ آ چکی ہے کیک کر کے دیکھتے ہیں کیسا بنا ہوگا ہے بریانی دیکھیں بہت جاندار پیاز اور تلی ہوئی پیاز مسالہ ہیلو گائز ہم آ چکے ہیں اور بھی گیٹ سے اوپر یہاں آنے کے دو راستے ہیں ایک راستہ ہے گولیر گیٹ دوسرا ہے اور بھی گیٹ اور گولیر گیٹ کو ہاتھی گیٹ بھی بولتے ہیں ہم لوگ آئے ہیں گاڑی سے تو گاڑی سے تو اور بھی گیٹ سے ہی آنا پڑتا ہے ادھر آپ پیدل آ سکتے ہیں آپ لوگ جرا موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک سسکرائب اور کمنٹس تو کیا کریں بگر کمنٹس کے اور لائک کے موٹیویشنل نہیں ملتا ہے تھوڑی بھائی لوگ کی ہیلپ کرو آگے بڑھنے میں صرف لائک اور کمنٹس کی بول رہے ہیں سسکرائب بھی کر لینا اگر آپ نئے ہو میرے چینل پہ جو سامنے دکھ رہا ہے یہ جین ساماج کا وہ بنے ہوئے ہیں مورتی بنے ہوئے اور یہ اوپر دیکھتے کتنی سکڑی روٹ ہے یہ کافی درگٹنا ہی ہو سکتی یہ دیکھئے اس روٹ پر چل کے بہت ڈل لگ رہا ہے پر مزا بھی بہت آ رہا ہے اتنا مزا کبھی کسی ٹائم آئے نہیں بائک چلاتے میں جیسا کہ آج آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے سپیٹ تو ایسی چلنا چاہیے اور پہلے ہم جائیں گے گروہ دارے بندی گروہ دارہ ہے یہاں گروہ نانک جی کا ادھر جا رہا ہے دیکھتے ہیں آگے تک یہاں کی سڑ کے کچھ ٹھیک نہیں ہے پہلے کی معافق بہت ہی زیادہ گھڑے ہیں اور گھڑوں سے لکلنے والی چلی روک کے کچھ دکھاتے ہیں کچھ دکھاتے ہیں بہت ہی شکریہ پیچھے دیکھئے کتنا بیوٹیفول بھی ہویا ہے کلے سے نیچے کا پولے گولیر دکھتا ہے یہاں سے ہاں سے دیکھا ہے ہاں سے دیکھا ہے پیچھے ہافت Çevشہ ہاں definitely اگلو آپ کے ساتھ کیا نام ہے جسطرام ہے کیا کرنے ہیں مانسنگ پلیس مین فورٹ یہ رہا ہے اس کو بولتے ہیں مانسنگ پلیس اور یہ ہاتھی گیٹ ہے اس سے پیدل آیا جا سکتا ہے نیچے سے اوپر کی سائٹ اور یہ کافی بہت بڑا اور یہ پیچھے جو میرے دیکھ رہے ہیں یہ سانگرال ہے ہے اس میں کئی طریقے کی مورتیاں بھگوان جین کی اور کئی لوگ کی مورتی رکھی ہوئی ہے لیکن مین جو ہے مین قلعہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آئیے ہاتھی یہ کی طرح آپ کو کچھ دکھاتے ہیں لے چل کے یہ مان سنگھ راجہ کا دربار ہوا کرتا تھا یہ سامنے جہاں راجہ صاحب بیٹھتے تھے اور سامنے اتیاز کاروں کو بتایا جاتا ہے کہ یہ قلعہ جو بنا ہے یہ سات سو ستائیس بھی اس بھی یہ بنایا ہے جو کی سور سہن نے بنوایا تھا اس قلعہ کی اونچائی جو ہے تین سو پچاس میٹر سے لے کے پانسو میٹر تک بتائی جاتی ہے اور یہ کافی لمبی زگے میں فیلا ہوا سب سے خوبصورت قلعہ ہے مدبردیس کا اس قلعہ کو دیکھنے کے لیے بہت ہی دور سے لوگ باغ آتے ہیں بیدیس سے اپنے دیس سے بھی اس کو بتایا جاتا ہے کہ مغل راجہ نے اس میں پچاس راجاؤں کو بندی بنا کر رکھا ہوا تھا دھوپ تیج ہونے کے کارن اب ہم گھر چلے ہیں گھر جانے کے لیے اپن کو پھر کوئی اوڈ بھی گیٹ سے لکلنا پڑے گا اور آج اتنی بھیڑ بھی نہیں ہے جو ہوتی ہے دھوپ کی چکر میں گرمی بہت ہو رہی ہے اتنی گرمی میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا ہے پھر بھی کئی لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہاں بیزٹ کر رہے ہیں کئی سیلانی آتے ہیں یہاں پر روز پڑے سوری اس بار میں بھول گیا آپ کو گرو دوارہ دکھانا اگلی باہر نیشٹ ویڈیو میں پکا آپ کو دکھائیں گے یہاں کا گرو دوارہ بہت ہی خوبصورت ہے اور یہاں پر کافی ٹائم سے بنا ہوا ہے جب سے یہ قلعہ ہے چلتے ہیں پر نیچے نیچے دیکھیں آپ کیا بیو آ رہا ہے مزہ آتا ہے اسی گاڑی چلانے میں اسی جگہ پہ کئی لوگ تو پیدل لے کر رہے ہیں دیکھ بھی رہا ہاں کافی بہت دور لگا مجھے میں تو بائک سے آیا پھر بھی مجھے بہت دور لگا ہے یہ پیدل کیسے چلے آتے ہیں گرمی میں سمجھ نہیں آتا یار تنی گرمی پڑھ رہی اوپر سے تنی چھڑائی والی راستہ اتنا یہ نیچے سائیڈ دیکھ رہا ہے ادھر بھگبان جین صاحب کی مورتی بنی ہوئی ہے اور یہ مورتیاں کافی پرانی بنی ہوئی ہے اس راستے پہ بہت ڈل لگتا ہے مجھے گاڑی چلاتے میں سب بتاؤں تھا لیکن پھر بھی مزہ آ رہا ہے بہت یہ مزہ آتا ہے بہت اس میں بلو پتھر کا پریوک کیا ہے پورے قلعے میں اس پتھر کو کہیں سے نہیں یہیں لوکل کا فتھر ہے بلو پتھر بولتے ہیں جس کو پھر دیسی بازہ میں یہاں کی بازہ میں لوکل بازہ میں ملو پتھر بولتے ہیں اور یہ سامنے آ گیا ہے اپنا اور بھی گیٹ یہ گیٹ باؤنڈری ہے قلعے کی جس کو بولتے ہیں یہ شاندار سا گیٹ ہے کافی بڑا گیٹ ہے یہ دیکھئے اور یہ اپنا واپس کر جاتے ہوئے آپ لوگوں یہاں تک ویڈیو دیکھئے تو بہت بہت دھنے بات آپ لوگوں سے گجارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹس کریں جب کومنٹس کریں گے آپ تو مجھے پتہ چلے کہ کس کس نے ویڈیو دیکھی ہے آپ کی اور کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے کومنٹس کر کے ضرور بتائیں کیونکہ اس سے موٹیویشن ملتا ہے میں اور آگے ویڈیو بناوں اور اچھی بناوں اس سے بڑھیا اور لائک اور سلسکرائب جب جرور کریں میرے پیارے بھائیوں یہ آپ سے بھائی بھائی ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں جب تک کے لیے گوڑ بھائی